اسلام علیکم ویورز آج میں بات کروں گی گلاب کے پودوں کے بارے میں جی ہاں جب ہم نرسری سے گلاب کے پودے لینے کیلئے جاتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے خوبصورت اور صحت مند پودوں کو دیکھ کر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم گلاب کے تمام ہی پودے خرید لیں جب ہم پودر لے کر آتے ہیں پرچیز کر کے لاتے ہیں تو اس پہ بڑے بڑے پھول ہوتے ہیں اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی ہرے بھرے ہوتے ہیں اور پودہ صحت مند ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کو اپنے گھار میں دوسرے برتن میں شفٹ کرتے ہیں تو ہمارے پودے کے نہ صرف سارے پتے جھاڑ جاتے ہیں پودے کے تنے کمزور ہو جاتے ہیں بلکہ پودے کے جب پھول آتے ہیں وہ بھی چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں ایسا کون سیٹرک ہے جو کہ نرسری والے یوز کرتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے نرسری والے بھی وہ ہی کچھ لگاتے ہیں وہ ہی ٹکس کرتے ہیں جو آج میں آنکھوں بتاؤں گی میں آج آپ کو پانچ ایسے طریقے بتاؤں گی جو آپ اپنے گھلاو کے پودوں کے ساتھ کریں گے تو یقین جانئے آپ کے گھلاو کے پودے بھی نرسری کے گھلاو کے پودوں کے جیسے ہو جائیں گے بلکہ ان سے بھی زیادہ اچھی ہے صحتمان اور بڑے بڑے پھولوں والے ہو جائیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ لیتے ہیں جب ہم پودے کو گھر میں لے کر آتے ہیں اور نئی جگہ پر شفٹ کرتے ہیں تو پودا جو ہوتا ہے وہ سٹریس میں جلا جاتا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے ہم لوگ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو تھوڑے کنفیوز تھوڑے ڈپیس ہو جاتے ہیں کیونکہ جب ہم نئے گھر میں جائیں اور وہاں پہ ہمیں اپنے گھر میں ہم ایزی ہوتے ہیں نئے گھر میں جاتے ہی ہمیں تھوڑے ڈپریشن ہوتی ہے تو بلکل ایسے ہی پودے بھی جاندار ہیں یہ بھی سانس لیتے ہیں تو پودے کو جب ہم اپنے گھر میں کسی نئے برطن میں شفٹ کرتے ہیں تو وہ اس کا گھر چینج ہو جاتا ہے تو پودے کی جو روڈ سوتی ہیں وہ سٹریس میں چلی جاتی ہیں جب پودے کی روڈ سٹریس میں چلی جاتی ہیں تو وہ وارٹرنگ کو تنے میں نہیں پہنچ جاتا چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پودے کو زندہ رہنے کے لیے پانی، ہوا، روشنی ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب جڑے پانی ہی تنے سے پتوں تک نہیں پہنچائیں گی تو پودے کی گروت کیسے ہو پائے گی اسی لیے جو جڑے ہوتی ہیں نئے جگہ کو ایکسپٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں اور اس ٹائم پیریڈ میں چونکہ وہ پانی کو تنے سے پتوں میں نہیں پہنچاتی تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے جو لیف ہوتے ہیں وہ یہلو ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس موقع پر آپ کو پریشان ہونے کی ہرگے ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اس پودے کو رکھ دیجئے اور صرف اور صرف اس کے وارٹرنگ ہیار رکھئے پانی آپ اس کو بہت ہی کم دینا ہے چونکہ اس کے روڈز ابھی سٹریس میں ہوتی ہیں تو پانی کو زیادہ افزورب نہیں کر پاتی آپ نے پانی اس کو صرف اسی ٹائم دینا ہے جب آپ کو اس کا اوپر والا سرفیس ایریا خوش ہوتا ہوا محسوس ہو تب آپ اس کو وارٹرنگ کر سکتے ہیں جو پودا ہے اس کو بھی آپ نے ایسی مٹی میں لگانا ہے پانی بہت اچھے سے ڈرین ہو جاتا ہو اور پانی بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب پانی مٹی میں کھڑا ہوتا ہے تو فنگس پیدا کرتا ہے اور فنگس جڑوں میں اٹیک کرتا ہے جس سے پودا بان ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اس لیے آپ نے ایسی مٹی میں لگانا ہے جہاں سے پانی فوئی طور پر ڈرین ہو جاتا ہو اگر آپ اپنے گلاب کے جو پودیا ہے اس کے نیچے کوئی پریٹ وائے رکھتے ہیں تاکہ پانی ڈرین ہو کے پریٹ میں آ جائے تو آپ اس کے نیچے سے پریٹ کو بھی ریموو کر دیجئے کیونکہ پریٹ میں کھڑا ہونوالا پانی آہیستہ آہیستہ دوبارہ پودے میں جاتا ہے جس اس کے مٹی میں فنگس پیدا ہو سکتا ہے اس لیے آپ اس کے جو ٹری ہوگی اس کو ریموو کر دیجئے اس میں جو نمبر ون پر ٹرک ہے وہ ہے کٹنگ تھوڑے ہی عرصے میں جیسے ہی جڑے مٹی میں اپنا آپ سمبھا لیتی ہے اور پھر وہ اس میں گروہ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے نی جگہ کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو پھر آپ کے یہاں سے پودے کی نیو لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر وہ چھوٹی چھوٹی کلیاں نکلنا شروع کر دیتا ہے جب آپ کے گلاب کے پودے پر چھوٹی چھوٹی کلیاں نکلنے سٹارٹ ہو جائیں تو آپ آپ کو اس کی تھوڑی سی کیر کرنی ہوگی جیسے ہی یہ کلیاں نکلنا اور سٹارٹ کرنا شروع کر دیگا پھر اس کے بعد جیسے ہی یہ فلاورنگ پر آ جائے گا جیسے ہی اس کی کلیاں نکلیں گی تو وہ گلاب کے پودے کہ جو پھول ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوں گے تو اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جو نرسی سے لائے تھے اب تو اس کے فارورنگ بہت بڑی بڑی تھی اس کے پھول بہت سائز بہت بڑا تھا تو ابھی اس کے پھولوں کا سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے اس پھولے کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ آپ نے اس ٹائم کرنی ہے جب اس کی جو شوٹنگز ہیں برانچے ہیں مکمل نکل آئیں گی اور یہ چار سے چھ انچ کا ہو جائے گا تب اب آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے کہ جب اس کی جو کلی ہوگی اب آپ اس کے نیچے دیکھئے گا کہ اس کے تین پتے بھی ہوں گے اور اس کے جو نیچے والے پتے ہوں گے وہ پانچ پتے بھی ہوں گے اور چار پتے بھی ہوں گے آپ نے تین پتیوں والی سے جو نیچے والی پتیاں ہیں جو چار ہے یا پانچ ہے وہاں سے آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے آپ نے تین پتیوں سے نیچے والی جو چار پتیوں کی وہاں تک تین والی کی جو ٹہنی ہے یہاں سے آپ نے کٹنگ کر دینی ہے اس طرح سے آپ اپنے پودے کی کٹنگ کر دیجئے پانچ پتیوں کو چھوڑ کر یا چار پتیوں کو چھوڑ کر تین پتیوں تک کی آپ اپنے گلاو کے پودے کی کٹنگ کر دیجئے یہ ہو گیا پہلا مرحلہ کیونکہ اس کے بعد یہاں سے جو آپ کی نئے پودے کی جو ٹہنیاں نکلیں گی اس کے جب پھول نکلیں گے ان کا سائز بڑا ہوگا جب آپ پودے کی کٹنگ کریں گے جب اس دو کٹنگ کرنے کے بعد آپ کو یہ جب کٹنگ والا حصہ ہوگا اس کے پر آپ تھوڑی سی حلدی لگا دیں گے اگر تو حلدی لگانے سے اس پودے کی رنیو خوشک نہیں ہوگی اب ہے نمبر ٹو نمبر ٹو میں یہ ہے کہ پودے کو اب کھا دینا بہت زوری ہے تو اب ہے فٹالائزر فٹالائزر کے علاوہ پودے کبھی بیچے سے گروہ نہیں کر پائے گا کیونکہ جیسے ہم انسان اچھی صحت لینے کے لیے چھا کھانا کھاتے ہیں تو بیلکل ویسے ہی پودے سے اچھی فلاورنگ لینے کے لیے اس کو اچھی کھا دینا بھی ضروری ہے میں چونکہ یوٹیوب پر اپنی گلاب کے پودوں سے ریلیٹر فٹالائزر آپ کا بتا چکی ہوں تو آپ ای چینل کا وزٹ کر کے اس ویڈیو کو دیکھئے اور ہوم ایمنٹیس میں بتائیں کہ فٹالائزر آپ ایزیلی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور وہ فٹالائزر آپ مہینے میں ایک بار گلاب کے پودوں پر ضرور یوز کیجئے اب آپ نے گلاب کے جو پودے کی اردگرد کی گھڑائی کرنی ہے گھڑائی کرنے کے بعد آپ نے بونس میل فٹالائزر اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ نے ایک سے دو چمچ بونس میل کی گلاب کے پودے کی اردگرد میں ڈال دینی ہے لیکن آپ نے تنیے کے قریب نہیں ڈالنی بلکہ مٹی کی اردگرد اس کی اردگرد ڈال دینی ہے آپ نے ہر مہینے میں پندرہ دن کے بعد خات کا استعمال کرنا ہے لیکن خات ہمیشہ آپ جو گھر میں محقبت آتی ہوں خودرتی خاتیں وہ ہی استعمال کیجئے ہوم ایمورنٹس میں بنائی ہوئی آپ ہر پندرہ دن میں ایک بار اس خات کا استعمال کر سکتے ہیں اور مہینے میں دو بار خات کا استعمال کیجئے لیکن جب سردیاں سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہیں جیسے نومبر کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو نومبر سے لے کر جنوری تاک آپ گلاب کے پودے کو بلکل بھی خات مت ڈالیے اس ٹائم پہ چونکہ اس کو اس ٹائم سورج کی روشنی بھی نہیں مل رہی ہوتی ہے تو یہ زیادہ خات اور زیادہ اپنی جو زائی اجزائے نہیں بنا پا رہا ہوتا بونس میل کے علاوہ باقی فٹہ لائزہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن پندرہ دن میں ایک بار اس کے علاوہ ایفسم نمک ہے ایفسم نمک کو آپ اسی طرح اس مٹی کے اوپر دائیں بائیں چھڑک دیجئے اس سے آپ کے جو گلاب کے پودے کی جو آٹہنیاں ہیں وہ جھاڑی دھار گھنی ہو جائیں گی اور پور بھی بہت زیادہ تعداد میں نکلیں گے اس کے بعد جو ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ پودے کو سورج کی روشنی آپ زیادہ دیں کم از کم بھی دن میں چار سے چھ گھنٹے گلاب کو سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے گلاب جو کہ سورج کی روشنی کو پسند کرتا ہے اس لیے آپ کو چار سے چھ گھنٹے سورج کی روشنی اس کو دینی ہے تو آپ کو ایسے جگہ پر رکھیں جہاں پر سورج کی روشنی اس کو ملتی رہے اور نیسٹ ٹھیک جو ہے وہ یہ ہے جب میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کو آپ نے اوور وارٹرنگ نہیں کرنا ہے کیونکہ جب مٹی زیادہ دیر گلی رہتی ہے تو اس میں فنگس پیدا ہوتا ہے اور فنگس پودے کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اس لیے آپ نے پودے کو صرف پانی اسی ٹم شاورنگ کرنی ہے جب اس کا سرفیس ایریا آپ کو ہشک ہوتا ہوا محسوس ہو تا آپ اس میں پانی ایڈ کر دیجئے اس کے بعد جو ٹرک ہے وہ ہے جو پودے کے سکر ہوتے ہیں جب ہم گلاب کا پودہ پرچیس کر کے لاتے ہیں یہ ایک جنگلی جو دیسی گلاب ہوتا ہے اس کے ساتھ گرافٹ ہوا ہوتا ہے تو لہٰذا جو اس کا جنگلی گلاب ہوتا ہے یہاں سے بہت سے سکر نکل آتے ہیں جو کہ گلاب کے پودے کو نہیں بڑھنے دیتے تو آپ نے ان سکر کو ساتھ سے کٹتے جانا ہے اور ان سکر کو بڑھنے نہیں دینا یہ سکر پودے کے لئے کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے ان سکر کو کٹ دینا ہے اس سے گلاب کا پودہ بہت تیزی سے گروہ کرے گا لیکن اگر آپ سکر کی کٹنگ نہیں کریں گے تو اس سے آپ کا گلاب کا پودہ خوشک ہونا شروع ہو جائے گا ڈرائے ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ایک اور ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے گلاب کے پودے پہ جو پھول ہوتے ہیں وہ ڈرائے ہو جائیں تو آپ وہاں سے اس کے کٹنگا دیجئے اور اس کو وہاں پر لگا ہوا مت رہنے دیجئے اس لئے کہ جتنے دیر جو خوشک پھول ہیں یا جو خوشک ٹہنیاں ہیں وہ وہاں پر لگی رہتی ہیں تو پودہ اپنی غزائی ایسا کو ویسٹ کرتا رہتا ہے تو آپ نے جتنے بھی گلاب کے پودے کے اوپر خوشک بھرانچے ہوں اور جتنے بھی جو آپ کو نظر آئے کہ یہ ڈرائے ہے تو آپ اس کو وہاں سے نموک کر دیجئے اور جو کٹر آپ نے یوز کرنا ہے وہ آپ نے فریش یوز کرنا ہے اور کٹر کے اوپر آپ نے ایلوی ریجر پہنے لگا لینی ہے یا پھر آپ اس کے اوپر کوئی بھی ہارمون پاورڈر ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تاکہ پودے کی کٹنگ کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی جو جارہ سیم ہے وہ پودے کو نہ لگ سکے تو مجھے امید ہے کہ میری آج کے یہ ویڈیو ضرور آپ کو بسند آئیے ہوگی گلاپ ران کے حوالے سے اگر آپ کو مزید کے کوئیسٹن پوچھنا ہے تو کامٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور آنسر دوں گی اگر آپ میری چنل پر نئے ہیں تو میری چنل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نورفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے میری ویڈیو پر آنے کا آپ کا شکریہ